شو باو سر پر دیش کی دگج محلہ ایکسپرٹ سے ہم کروا رہے ہیں آپ کی ملاقات اور لکشمی ایئر جی جو کی پچھلے دو دشکوں سے کوٹک میوچل فن کے ساتھ ہیں اور سی آئیو ہیں وہاں کا ڈیٹ کاروبار جو بھی ہے وہ منیج کرتی ہیں پروڈکٹس جتنے بھی نئے آتے ہیں انہیں وہ منیج کرتی ہیں لکشمی جی بہت بہت سواگت ہے دھنیواد سب سے پہلے تو آپ نے سمجھ دیا اس خاص موقع پر آج آپ سے ہم جنرلی سب ایکوٹی مارکٹ والوں سے بڑی بات کرتے ہیں ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا ہٹ کر ڈیٹ والوں سے بھی بات کیا جائے کیونکہ کافی لوگ ہیں اس وقت جو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑا اتار چڑھاؤ کا ماہول ہے چنتائیں بہت ہیں ہمیں فکس انکم میں رہنا چاہیے تو یہ بتائیں کہ کیا ڈیٹ میں نیویش کرنے کے لیے یہ سمجھ سہی ہے سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو جو ایوریج انڈین ہے ان کے پاس بینک کا کھاتا ہوتا ہے تو اسے تو تو وہ سیونگز اکاؤنٹ یا پھر ٹرم دیپاؤزٹ میں تو ان کا پیسہ پڑا رہتا ہے جو کی ایک حد تک ٹریڈیشنل مائنسیٹ جو ہے وہ فکس انکم ہی ہے آج کے ماہول میں جیسے ہم دیکھ رہے بیاج دری بڑھتی جا رہی ہے اور کیول ہمارے دیش میں نہیں وشو بھر میں ہم مہنگائی کے چلتی سنٹرل بینکرز کو دیکھ رہے کہ وہ ریپ میں بڑھوٹی کر رہے اس وجہ سے جو بیاج دری بڑھی ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو فکس انکم میں نیویش کرنا یہ ماہول میں تھوڑا ہم کو ٹھیک لگتا ہے کیونکہ اگر آپ یہی ٹائم میں پچھلے سال میں دیکھو اگر آگست یا سپٹمبر کا مہینہ دیکھو گے پچھلے سال تو بیاج دری کم سے کم ڈیر سے دو ٹکا کم تھی یہاں سے اور جیسے جیسے وہ اٹریکٹیو ہوتی جا رہی ہے اتنا جو ہے نیویشکوں کے لیے فکس انکم میں موقع بہتر ہوتا جا رہا ہے چلی بڑھے تو فکس انکم اچھا نیویش کا موقع ہو سکتا لیکن ایک کچھ چیز جو عام طور پر لوگ ہیں نا فکس انکم کو مطلب ون ٹائم انویسمنٹ کی طرح سوچتے ہیں کہ چلیے ڈیٹ فنڈ میں بھی پیسہ ڈالنا تو ڈال دیا ایف ڈی کروانی تو کروالی ٹھیک ہے نا آ ڈی کم کرواتے ہیں اور جس طرح سے ایکوٹی میں ایسائی پی کرتے ہیں ویسی ایسائی پی کا پرچلر ابھی بھی ڈیٹ فنڈ میں ہے نہیں کیا ڈیٹ میں بھی ایسائی پی کرنا صحیح ہے یا دی ہاں تو کس طرح کے فنڈس ایسائی پی کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہوتے ہیں دیکھیں ہم عام طور پر ایسائی پی کی صلاح کن ایسیت کلاسز کو دیتے ہیں جیسے ہم ایکوٹی میں اگر آپ نیویش کرو تو اتار چڑھاؤ بہت تیجی سے ہوتے ہیں کسی ایک دن میں تین چار ٹکا بڑھ جاتا ہے بولیٹیلیٹی کی ماترہ کافی بھاری ہوتی ہے تو ان ایسیٹ کلاسز کے لیے ایسائی پی کا جو ایک مابیم ہے وہ کافی اندھا ہوتا ہے اگر آپ پکس انکم کی بات کرو تو بولیٹیلیٹی ہوتی ہے بجار کی اتار چڑھاؤ تو جائز ہے پکس انکم میں لیکن جو پرپورشن ہے جس کو ہم ہمارے پارلانس میں جیسے بہتے سٹینڈرڈ ڈیویشن بولیٹیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے ہالانکہ آپ کر سکتے ہو ایسائی پی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسائی پی نہیں کر سکتے لیکن اس میں ایسا کوئی خاص ایکسائیٹمنٹ جو کی لامسن میں نہیں ملتا وہ نہیں ہے تو اس لئے ہم یوزیلی بول دیں کہ انسرٹنٹی آج کے ماحول میں فکس انکم کے بزار میں بھی انسرٹنٹی ہے تو آپ تھوڑا سٹیگر کر کے لگائیے گا جس کو سٹی پی یعنی سسٹمیٹک ٹرانسفر پلان یعنی آپ کے پاس اگر سو روپے ہو آج تو ابھی ستمبر کا مینہ ختم ہی ہو رہا ہے تو اگلے تین چار مینے میں آپ سو بڑے تین یا سو بڑے چار ایسا آپ اگر نویش کرو گے تو پھر جو انٹرسٹ ریٹی جو بیاز درو کی اوپر نیچے کی جو بولٹولیٹی ہے اس کو تھوڑا آپ زیادہ بہتر طریقے سے جھیل پاؤ گے لیکشمی جی ابھی تھوڑا دنیا پر کا ماحول بتائیے کیونکہ سب جگہ بیاز درے بڑھنے کے خطرے ہیں کرنسی ہماری بھی ویق ہو رہی ہے ڈالر مجبوط ہو رہا ہے کتنی چنتہیں بار سے ہیں اور یہ امریکہ لگاتار بیاز درے بڑھا رہا ہے اس کا اثر ہم پر کیا ہوگا دیکھیں چنتہ جنب بشے تو ہے کیونکہ آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھو تو ایک ہی رجنی کانت ہے پورے بشو بھر میں وہ ہے ہمارا یو ایس ڈالر اور یہ جو ڈالر ہے وہ اتنا تیجی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کے سامنے پاؤن کی ٹکائی نہیں ہو رہی ہے ہر ایک کٹیگری ہر ایک امرجی مارکیٹ اور ڈیولپ مارکیٹ کرنسی کی ٹکائی ہو رہی ہے حالانکہ جو ڈگریز ہے وہ ڈگری میں کافی ویڈییشن ہے اگر ہم روپے کی بات کریں تو دیسپائیٹ فیکٹ ہم نے پچھلے تین چار دنوں میں یا خاص کر تین چار ہفتوں میں اس میں تھوڑا سا ہم نے دباغ دیکھا ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کو ریلیٹیو ٹو امرجنگ مارکیٹ یا پھر ڈیولپ مارکیٹ کرنسی کی حساب سے ہم اس کو تلنا کریں تو کافی حد تک وہ بہتر پرفارمنس دکھایا ہے اور یہ بہت ضروری ہے آگے چلتی کیونکہ ایسا لگ رہا ہے ایسا انمان ہو رہا ہے کہ جو بیاج درے ہیں US میں وہ رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے تین سوا تین کے بینڈ میں ہے وہاں کی جو بینچمارک ریٹس جو ہم پیٹ فنڈ کی بات کرتے ہیں ایسا انمان لگ رہا ہے کہ یہاں سے کم سے کم اور ایک پرتیشت 1% یہاں سے اور 100 بیسیس پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں اور بڑت ہو سکتی ہے اور اس کے چلتے ہمارے دیش کے کاروبار میں بھی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جیسے بزار کے لکشن کو دیکھ کر کہ یہاں پہ بھی آنے والے پولیسی میں کم سے کم 50 بیسیس پوائنٹ کی بڑوتی ہو سکتی ہے تو یہ جو گلوبل سینٹیمنٹس ہے نیر ٹرم کے لیے تھوڑا ہیڈوینج جیسا ہو سکتا ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ گروت اور جو مہنگائی کا سندولن ہے وہ بنائے رکھیں خاص کر مارکٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کس حد تک ہم بیارزدرے بڑھائیں گے تاکہ یہ جو گروت جو ہمارے ہمارے جو گروت کے آخرے ہے وشوہ بھر کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے اس کا سندولن آپ کیسے بنائے رکھیں یہ بہت ضروری ہے مارکٹس کے کہہ رہنے کے لیے بات ہے اب ایک سوال آپ سے ہمارے یہاں کی پولیسی پر بھی شکریہ کو گورنر صاحب پولیسی پیش کریں گے دنیا پر کے محول اور ہماری حالت کو دیکھتے کیا نمانے کیا کچھ ہوگا دو چیزیں ہمیں لگتا ہے ہونے کی سمبھابنہ کافی زیادہ ہے ایک تو 5.4 کا جو ریپو ریٹ ہے شاید وہ 5.9 ہونے کی گنجائش ہم کو زیادہ لگ رہی ہے تو half percent rate hike شاید 10 basis point extra کر کے round figure 6 کر دیں لیکن اس پہ کوئی scientific view نہیں ہے ہمارا number one شاید ہلکی سی growth میں کٹوٹی ہم کو دکھنی مل سکتی ہے 7.2 کا ہے ہمارا GDP growth forecast یہ financial year کے لیے شاید اس پہ بھی تھوڑی کٹوٹی ہو سکتی معمولی سا پر growth میں ہم پھر number one ہی رہیں گے چائنا بھی کافی حد تک ایک دم soft پڑا ہوا ہے اور جو یہ وشو بر میں جو hard landing کی بات ہو رہی ہے اس کے چلتے تھوڑی چھنٹا دکھائی جائے گی تو outlook جو ان کا guidance ہے شاید اتنا hawkish نہ ہو اور روپے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے ہماری forex reserves لگاتار گھرٹی جاریے major چھنٹا جنگ مشہ اب تک نہیں ہے لیکن اس کو نظرانداز بھی نہیں کر سکتے تو ان سب چیزوں پہ کیا guidance ہوگی خاص market کا جو اگدم vision ہے اسی کی طرف ڈٹا رہے گا لکشمی جی کی پورے market پر especially date market پر لکشمی جی بہت بہت دھنیواز آپ کا آج سبھے سمیہ دینے کے لیے اور ہمارے دشکوں سے خاص موقع پر بات چیت کرنے کے لئے سبھے سبھے لکھے لکھے سبھے سبھے